اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے بعد چار صورتیں رہ گئی ہیں اور قرآن کریم مکمل ہو جائے گا سورت النصر جو ہے اس میں جو ہے یہ مدنی صورت ہے حجت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے جیسے میں بتا آخری صورت اور اس کے بعد صرف ایک آیت اتری حجت الودا کے موقع پر وہ صورت مائدہ کی آیت نمبر تین میں وہ آیت ہے یہ جو آیت ہے یہ تکمیل دین کی بشارت سنا دی اس آیت نے یہ آخری آیت ہے جو اتری ہے حجت الودا کے موقع پر لیکن صورتوں میں آخری صورت جو ہے وہ صورت النصر اتری اس کے بعد کوئی صورت نہیں اتری اور ایک سو چودہ صورت ہے مکمل ہو گئی اس صورت میں فاتح حضم کے ذکر ہے یعنی سب سے بڑا فاتح ذہر آخری صورت میں فتح ہی کا نشان ہونا چاہیے کہ جو ایک سٹرگل جو ہے تئیس سال کی سٹرگل تھی اب اس کا آخر میں ایوارڈ ملنا چاہیے جیزا سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح آزم کا ایوارڈ مل گیا کہ اب وہ فاتح آزم ہے کہ تئیس سال کے مختصر عرصے میں صدیوں کی جہالت کو مٹا گئے روشنی میں بدل دیا سبحان اللہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہاں اللہ تبارک و تعالی کی نصر و تعید ہو تو وہ بشر پھر وہ موزات اور دلائل پیش کر سکتا ہے کہ جس سے جو ہندیر اجالوں میں بدل جائیں یہ صورت میں فاتح آزم کا ذکر ہے اس لئے پہلی آیت میں کہا اذا جا نصر اللہ والفتح جب آ جائے جو نصرت اور فتح تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اسی حقیقت کو واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دی بشارت دے دی ہے کہ بس یہ کہ آپ جو کام کرنا تھا وہ مکمل کر دیا ہے اب جوگ در جوگ جائے وہ جب لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگیں اور اب جو اسلام کا پرچم پور جزیرت العرب کے اندر بلند ہو جائے تو پھر فَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ بس اللہ تبارک و تعالی کی تحمید کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے پاکی بیان کیجئے اور اپنی جو اس عرصے بھی کوئی لغت سے خطائیں اس کا استغفار کیجئے کیوں کہ اِنَّهُ قَانَةَ تَوَّابَ تحبہ کیونکہ وہ بہت خوب تحبہ قبول کرنے والا ہے تو گوہ ہے کہ اِن آیات میں اشارہ کر دیا بس اب یہ تکمیل اندین ہو گیا آپ کی جب منصب سے مکمل ہو چکا ہے اور کامیابی کے ساتھ آپ نے فتر نسرت حاصل کر لی ہے اب آپ میرے قرب میں آجائیں یعنی اپنے رفیقِ آلہ سے جبیلیں اور وہ ہی ہوا کہ آخری جو آیت اتری علی اوم اکملتو کی اس کی اسی دن کے بعد سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رفیقِ عالیٰ سے مل گئے تو یہ جو ہے اس صورت کے اندر ذکر ہے ظاہر ہے کہ یہ صورت جو ہے بہت بڑی بشارت تھی جوانچہ جب یہ صورت نازل ہوئی نازل ہوئی حضر عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جو چچا ہے وہ زارو قطار رونے لگ گئے تو پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں اس لئے کہ اس میں تو فتح و نصرت کا اشارہ ہے اس میں تو نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت کی بات تکا کر نہیں یہ آپ کے بلاوے کا اشارہ ہے کیونکہ جب فتح و نصرت مکمل ہو جاتی ہے اور کام اپنے پاہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم جو صحبتیں اٹھائی تھیں جو مشکتیں اٹھائی تھیں مکہ کی زندگی کے اندر اور مدینہ کے اندر جو ہے سارے دس سال آپ کے کفار کے ساتھ لڑنے میں گزر گئے تھے اب یہ مشکتوں کے خطف ہونے کا وقت اور اس میں آپ کو بشارت دے دی گئی ہے کہ بس اب آپ کو فتح و نصرت مل گئی جب فتح و نصرت مل گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل دین کا جو مقصد پورا ہو چکا جب مقصد پورا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے گا یہ چونکہ اس میں اشارہ ہے آپ کے وسال کا اشارہ ہے تو آپ کی جدائی و فرقت نے مجھے رولا دیا تو حضرت ابباز دار و قطع رولے لگے اب صاحبہ کو سمیمہ آیا کہ یہ صرف فتح و نصرت کی بشارت ہی نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی و فرقت کا بھی اشارہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جن مشقتوں صحبتوں کے ساتھ یہ دین سبھالا کس طرح صحابہ کے قلوب کے اوپر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھایا ہے تو وہ صیرت پڑھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس انداز سے یہ پورے تکبیر دین کی منزلیں تحقیق ہیں اور اس آخری صورت میں آپ کو بشارت دے کے اللہ نے خوش کر دیا اور پھر یہ کہ آخری لمحات میں صحابہ اکرام کو بھی نماز کی حالت میں دیکھ کر جب آپ نے آخری نمازیں نہیں پڑھائیں اور کہا کہ ابو بکر تم پڑھاؤ تو ایک مرتبہ پردے میں سے جب جھانکا ہے تو صحابہ کی صفوں کے صفے کھڑی صفوں کے صفے کھڑی ہیں اور ایک اللہ کے سامنے چکے میں ہیں یہ نظارت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ جو مجھے تکبیر دین کا کام دیا تھا یہ صحابہ جو بوتوں کے سامنے چکتے تھے یہ صحابہ جو ہے وہ جہلیت کے اندر جو مبتلا تھے اور جہلانہ تصورات کی ویسے اگردس کے خون کے پیاسے تھے اور سب جو ہے ایک ابو بکر کی امامت میں ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہیں سب آپ ربی پاکسو اس انداز سے جو ہے آپ کو اللہ تعالی نے آخری لمحات میں اللہ نے آپ کو یہ خوشیاں عطا فرمائی آپ نے یہ نظاریں دیکھے اس صورت میں یہ ہے اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے